نائنٹھ اسپورٹ میٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا انہیخار ٹی این جیوز ہیدرباد سٹی یونٹ کی جانب سے ایل بی اسٹیڈیم میں منقب کیا گیا یہاں پر شہر کی مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین اس اسپورٹ ویک میں حصہ لیں گے یہاں پر کرکٹ میچ کا بھی بہترین پیمانے پر اناغریشن عمل میں لائے جارہا ہے اس موقع پر ٹی این جیوز کے ہیدرباد سٹی صدر ایس ایم حسینی مجید نے ال بی اسٹیڈیم میں دگر ممبران کے ساتھ ایک اسپورٹ میٹ کا بھی احتمام کیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظیر تلنگانہ انجیوز گینان ہیدرباد ڈسٹک کا سپورٹ میٹنگ مناظت کی گئی یہ نوہا سال ہے سیکسسولی اس پروگرام میں الویس ٹیڈیم میں پروگرام ہو رہا ہے تمام ہیدرباد ڈسٹک کے سرکاری ملازمین کے ساتھ آپ کے ذریعے سے میں ہمارے سرکار کا شکریہ آ رہا کرتا ہوں اور کلیکٹر صاحب کا بھی شکریہ آ رہا کرتے ہیں یہ نوہا سال ہے اور بہت بڑے پیمانے تھی یہ میٹنگ سٹارٹ رہی پورے سپورٹ سے اس میں جیسے کرکٹ ہے والی بال ہے فوٹبال ہے جیولین پرو ہے ٹیبل ٹینیس ہے جتنے سپورٹ سے وہ تمام سپورٹ سرکاری ملازمین کو کھولنے کام ہوخا دیا گیا برحال یہ افتم صدانن جو ہمارے انپلائی تھے مرہوم ان کے نام سے کرکٹ کپ رکھا گیا اس کا افتتا جناب پروفیسر کوڑن رام صاحب ادنگ کی دایاتر صاحب اور ہمارے جنرل سیٹرٹی جاناب جگدیس صاحب اور سینوہ صاحب اور دیگر حضرات اس میں تھے اہراباد ڈسٹک کے ہماری ایکزگیٹی اور یونٹ پریزنٹ سیکریٹریز بھی تھے خرال یہ خوشی کی بات ہے اور یہ میٹنگ کل بھی کمپیٹ ہوگی یہاں پر کل بھی چلیں گی شام میں پانچ بجے تک اس کے بعد میں انشاءاللہ چوبیس سارے کردن ڈہریہ اور کالینڈر کا جلسہ ہے اس میں بھی ہمارے سپیکر صاحب پرسات کمار صاحب آئیں گے اور دیگر مینیسٹرز بھی آئیں گے کالیکٹر صاحب بھی رہیں گے اس دن ہمارے پروفیسر کونان رام صاحب بھی رہیں گے وہاں پر یہ جتنے لوگ یہ سپورٹس میں شرکت کی ہیں ان لوگوں کو بھی ہمت افضائی کے لیے ان کو میڈلز اور شیلز بھی دیے جائیں گے مرحل میں آپ تلنگانہ انگیوز یونٹ کے جانب سے آپ تمام کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پورے پروگرام آپ کے چینل کے ذریعے سے ریایہ تک ستاری ملازی مین تک پہنچ رہے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا تانکیو وری مچ جیتے لنگان